رمان نیازی جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے ہاتھ پاڑ کے انہوں نے جناب انڈین بورڈر کراس کراتا ہے اور انہوں نے کہا جیتے تھے پاکستانی نے توڑا جینا رام کیتا ہے بھائی صاحب بھائی نے تو جب وہ جیل سے باہر آئے تھے تو مہینے بعد انہوں نے کہا تھا یار میرا دل کر رہا ہے کہ یار میں واپس چلا جوں میں جیل کے اندر ہی سکھی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین ہم آج دوبارہ بات کریں گے بی فور یو ایسر گروپ آف کمپنیز جو ان کا پرانا نام تھا نیا نام آگیا سکیور رینیکس یعنی کہ سیفور احمان اور راجہ ریاز آج میں آپ کو راجہ ریاز کا جو جھوٹ ہے اسی کی زبانی سناؤں گا اور آپ خود سن کے پرشان ہو جائیں گے کہ راجہ ریاز ہر جھوٹ کو چھپانے کے لیے نیا جھوٹ بولتا ہے ہر نئے آنے والے دن ایک نیا لولی پاپ بی فور یو کے غریب ممران کو دیتا ہے تاں کہ غریب ممران خموش رہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل انتیس جولائی ہے اور سیفور احمان خان نیازے کل اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیشی بھی ہے اور کل فرد جرم بھی آئد ہونا ہے راجہ ریاز کے بقول جو خلائی مخلوق تھی وہ کہاں پہ ہے راجہ ریاز بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ اٹیش ہے ان کے ساتھ لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ کل اب ایک طرف کل فرد جرم آئد ہونی ہے سیفور احمان خان نیازی پہ اور دوسری جانب رات کو ایک تصویریں وائرل کی گی جس میں سیفور احمان خان نیازی کو ہسپٹل میں ڈرپ لگی ہوئی ہے ایک بلڈ کی ڈرپ لگی ہے تو ہماری دعا ہے اللہ پاک سیفور احمان خان نیازی کو لمبی زندگی عطا فرمائیں کیونکہ وہ ان کے متعلق سیفور احمان خان نیازی یعنی کہ سیفور احمان خان نیازی کے متعلق راجہ ریاز نے ایک وائس نوٹ کیا تھا کہ عرفان کھوکر نے دوستی کا حق نباد یہ ہے لیکن دوسری جانب راجہ ریاز نے آپ نے ہی ایک وائس نوٹ میں کہا دی سیفور احمان خان نیازی جب جیل سے باہر آیا تھا تو ایک ماہ کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیتا کہ میں جیل کے اندر ہی ٹھیک تھا لیکن راجہ ریاز کی وہ دونوں وائس نوٹ وہ دونوں وائس توٹ راجہ ریاض کے سناتے ہیں پھر شاید آپ کو سمجھا جائے کہ راجہ ریاض واقعی جھوٹ بول رہا ہے اگر راجہ ریاض سچا ہوتا تو ہر روز ایک نئی تاریخ آپ کو دے دی جاتی ہے آپ کو ٹرک کی بٹی کی پیچھے لگایا جاتا ہے کہ آپ خموش رہیں جو پیسے مانگتے ہیں اس کو گروپوں سے ریموف کر دیا جاتا ہے دوسری جانب سکیور انکس کے ترجمان کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی ازادی ہر شہری کا بنیادی حق ہے لیکن جب آپ پیسوں کے لیے آواز ماریں گے تو وہ آپ کو گروپوں سے لیفت ریموف کروا دیں گے یا آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے راجہ ریاض کی وہ وائس نوٹ بارڈر والا اور سیفور احمان خان نیازی کا جیل والا ذرے یہ سنیے پھر آگے چلتے ہیں بھر سب بکھو فریفان کھوکر صاحب نے پھر اپنا اخیر دوسی دا حق ادا کر دیتا ہے نا ہاتھ پاڑ کے انہوں نے جناب انڈیان بارڈر کراس کر آتا ہے انہوں نے کہا جیتے تھے پاکستانی نے توڑا جینہ رام کیتا ہے اٹھتا کیوں ہیں بیٹھتا کیوں ہیں کھاندہ کیوں ہیں پیندہ کیوں ہیں لانی جگہ کیوں گیا ہاسپٹل کیوں گیا ہونڈ موج کرو فر وہ بھی پھر تو انبتا ہی نا کہ پاکستانی ہیں گیا نا اگر اسی اینے سے آنے گیا تو میرے خیالے اللہ نے انہوں ہی دماغ دیتا ہے ہونڈ پھر اللہ دی مرضی جناب ہونڈ پھر کی کر سکتے ہونڈ پھر لبو انہوں صاحب بھائی نے تو جب وہ جیل سے باہر آئے تھے تو مہینے بعد انہوں نے کہا تھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں واپس چلائے جاؤں میں جیل کے اندر ہی سکھی تھا یہ ناظرین آپ نے خود ہی اندادہ لگا دینا ہے کہ راجہ ریاض کتنا جھوٹ بول رہا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا کین ہے کہ جو یعنی کہ یہ وہ کن اب میں کچھ اور ورلڈ یوز کر رہے لگوں کون سا ایسا کن ہے کہ جس کی آئی ٹیم کام کر رہی ہے اور راجہ ریاض کو لمحہ بلمحہ بتا رہی ہے اور راجہ ریاض جو ایک کمیٹری تشکیل دی گئی ہے ان کے ممران کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ میں کام ہو رہا ہے یہ رائے صاحب ہمیں بھی بتائیں کہ کون سا ایسی ٹیم ہے یا کون سا ایسا کن ہے کہ ایک تو آپ کو کن تھا جو ڈبلی 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 وی میں آتا تھا کہ یہ اس کا جڑوا بھائی تو نہیں ہے لیکن یہ کون سا ہے کہ جو ہر کام کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے رائے صاحب میں یہ کام کر رہا ہوں ذرا کائنڈلی دیکھ لیجئے گا اب اگر ایک بریٹش کمپنی ہے ایک ویب سائٹ ہے آپ کے بقول راجہ ریاض کے بقول ترکی سے اپریٹ ہو رہی ہے اس کی تو آئی ٹیم اتنی فاس رتی ہے وہ دنوں کا کام منٹوں میں کر لیتی ہے اور ابھی تک آپ ہر روز ایک نئی تاریخ دیتے ہیں وہ آئی ٹی کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب کا ایک اور جھوٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کین آپ بھی درہ پوچھئے گا راجہ صاحب سے کہ یہ کین کون سا ہے کیا یہ پاکستانی کین ہے یا واقعی کوئی بریٹش کین ہے یہ راجہ ریاض صاحب کا آئی ٹی کے متعلق وائس نور سنے آئی ٹی ٹیم لگی ہوئی ہے جو چیزیں بن رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ گائے بگائے شیئر بھی کر رہے ہیں جعوید بھائی فاروق بھائی کیا نام ہے خالد فاروق بھائی اپنی آنکھوں سے ویب سائٹ دیکھ چکے ہیں ویب سائٹ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے ان کو دکھائی ہے جس کی وجہ سے آج ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی مجھے بھی دکھاؤ مجھے بھی دکھاؤ مجھے بھی دکھاؤ یا تو پھر ہم ان سارے لاکھوں لوگوں کو ویب سائٹ دکھانے شروع کر دے یا پھر اس کو لائیو کر دے اچھا یہ ایک اور جھوٹ اب ایک اور جھوٹ راجہ ریاض کے وائس نوٹ سے ہی ہم نے نکالا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ جو بی فور یو کے یا ایس آر کے ممران ہے وہ پرافٹ لیں گے لیکن ملک نوید کہتا ہے جی ہم اس لیے یا اس طرح کا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ آنے والے لوگ مستفید ہوں اب راجہ ریاض صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں ملک نوید صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اب دونوں میں سے بی فور یو کے جو غریب ممران ہے جو انویسٹرز ہیں وہ خود ہی تعیون کر لیں کہ ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں دونوں ہی فراڈی ہیں دونوں ہی نو سرباز ہیں یا کوئی ایک سچا ہے ان دونوں کے وائس نوٹ میں چلا رہا ہوں ذرا خود اندازہ کر لیجئے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے جو سسٹم ہے یہ جو سیکیوری نیکس ہے یہ پاکستان کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ ایک اور جھوٹ آپ کے سامنے رکھا اب ایک اور جھوٹ راجہ ریاہ صاحب آپ نے ماضی میں ہیلتھ این ویلتھ کے نام سے ایک ویب سیٹ ایک کمپنی بنائی تھی اس میں آپ نے فراڈ کیا تھا دو مقدمات آپ کے اوپر لہور میں درجہ جو ہم نے ناظرین کو بتائے بھی آپ نے اپنے وائس نوٹ میں کچھ کہا کہ جو نسلی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اب آپ کو ہم کیا سمجھے کہ جو آپ نے سکیم کیا آپ نے لوگوں کو لوٹا تو کیا آپ کو ہم کس پیڑ میں گنے کہ آپ کون ہے آپ نے صحفر احمان خان نیازی کے مطلع کیا کہا یہ وائس نوٹ سن لیں انہوں نے دینا ہوتا ہے نا جو نسلی ہوتے ہیں جو خاندانی ہوتے ہیں پھر دیا بھی کرتے ہیں جی تو راجہ ریاہ صاحب یہ آپ کا ہی وائس نوٹ ہے آپ نے ہی یہ سب کچھ لبکشائی کی ہے اب بتا دیں کہ کیا آپ نسلی ہیں آپ نے جو آپ کے اوپر دو مقدمات درج ہیں وہ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں ہیلتھ این ویلتھ والے کے ہماری رقم واپس کریں آپ ان کو رقم واپس نہیں کر رہے اور آپ صرف پیسے لے کے ویڈیوز بناتے ہیں تاں کہ بی فور یو کے غریب ممران خموش رہیں اب کل جو تاریخ ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا صحفر احمان خان نیازی احمر بریاس اور جو ان کی اہلیہ ہیں صحفر احمان خان نیازی کی سابقہ اور مجودہ رمیسہ ان کے اوپر فردہ جرمائد ہوتا ہے یا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جو خلائی مخلوق بکول راجہ ریاض صاحب کے توصیف آمیر ہیں وہ تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا تاریخ میں کیا ہوتا ہے کل کی سماعت کیا ہوتی ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے کیونکہ صحفر احمان خان نیازی ہسپٹل میں ہیں ان کو بلڈ کی ریپل لگ رہی ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے لمبی زندگی ادا فرمائے ہماری یہ دعا ہے لیکن دوبارہ سے بتا رہوں گے سیکیور رینیکس کے جان سے میں مت آئیے گا یہ اتنا بڑا سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب آپ صرف راجہ ریاض صاحب سے یہ پوچھئے گا کہ وہ کون سا کین ہے اس کا کوئی نمبر ہمیں پروائیڈ کر دیں کہ ہم بھی اس سے گفتگو کریں گے کین صاحب آپ نے کیا واقعی ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ صحفور رحمان خان نیادی نے جو فراد کیا تھا اس کی رقم آپ واپس کریں گے خیر سیکیور رینیکس بھی ہے ایک ویب سائیڈ ایک ڈراما ہے ایک جھوٹ ہے ایک فریب ہے تاکہ عوام کا مو بند ہو سکے اگلے پروگرام تک لے اپنے بزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ